اسلام علیکم this is قرآن لائی ٹو ریٹر اگر بات کریں سورہ فاتحہ کی اس کی اتنی برکتیں ہیں اتنی برکتیں ہیں کہ بیان نہیں کی جا سکتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرز کی دوا ہے اس سورت کا نام سورت شفا ہے اور اس کا دوسرا نام سورت شافیہ بھی ہے یعنی یہ سورت شفا دینے والی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی دعا مانگے وہ پوری ہو تو اس کے لئے آج میں آپ کو دو انتہائی طاقتور عمل بتاؤں گی اس میں سے آپ جو بھی کرنا چاہیے کر سکتے ہیں پہلا عمل کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر یاد رکھیں خواتین ننگے سر نہیں رہے گی اگر کھلا آسمان نہیں ہے یعنی اگر آپ کسی فلیٹ کے اندر ہیں تو کھلے آسمان کی نیت کر لیں اسی جھروکے سے ننگے آسمان کو دیکھ لیں اور سورہ فاتحہ پڑھیں اس دوران میں اگر آپ تھک جائیں تو کھا پی سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں وضو کر سکتے ہیں اور اگر آپ بہت زیادہ چل نہیں سکتے تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کو پوری رات سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یہ عمل صرف تین راتوں کا عمل ہے اس میں مقدر وقت اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں نصیبوں برکتوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں آفیتیں عرشِ الٰہی سے آتی ہے صرف تین راتوں میں چلتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے مکمل سورہ فاتحہ آمین کے ساتھ آپ کو کوئی بھی فیصلہ اللہ سے کروانا ہے رزق کا اولاد کا برکت کا نصیب کا اپنے گھر کا روحانیت کے عروج تک پہنچنے کا صرف تین راتوں کا یہ عمل ہے اور پھر عمر بھر عیش کریں یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے اس کی برکت سالحہ سال رہے گی اس کی برکت نسلوں تک رہے گی اس کی برکت قبر تک رہے گی یہ بہت ہی باکمال عمل ہے اللہ سے ہر بات منوانے کا اس کے علاوہ جو میں آپ کے ساتھ گزرا عمل شیئر کرنے جا رہے ہوں یہ بھی انتہائی مجرب اور طاقتور عمل ہے سورہ فاتحہ کی اس آیت میں اللہ نے خزانے رکھ دیئے ہیں اس طرح سے سورہ یاسین کا دل یہ آیت سلام قولم من رب الرحیم ہے اسی طرح سے سورہ فاتحہ کا دل یہ آیت ایہ کا نعبود و ایہ کا نستعین ہے اس آیت کو آپ نے صبح و شام سو مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر گیارہ مرتبہ اولو آخر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے سے آپ کا یہ عمل قبولیت کے مقام تک پہن جاتا ہے اولو آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح ایہ کا نعبود و ایہ کا نستعین کی کرنی ہے اللہ کو اعتراف بہت پسند ہے اپنے بندوں کا جب اللہ کا بندہ آجزی کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی ضرور مدد فرماتا ہے جس بہن یا بھائی نے بھی یہ عملیاں اس کو ضرور کامیابی میں دیں آپ اس عمل کے ذریعے ناممکن کاموں کو ممکن بنا سکتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ موت کے وقت اللہ پاک کلمہ نصیب فرمائے گا یہ آئے سات اسمانوں سے بڑا اس میں آزم کا درجہ رکھتی ہے اللہ پاک ہمیں اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ